جگر پر چربی آ جانا ناظرین جگر ہمارے جسم کا بہت اہم عضو ہے جگر غزا کو حضم کرنے جسم کو توا نئی فرام کرنے اور جسم سے زہریلے مواد کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن آج کل کی مرگن غزاؤں اور کیمیکل غزاؤں کے کسرت استعمال اور دیگر مزد صحت عداد سے جگر پر سوزش ہو جاتی ہے اور اس سوزش کو اتارنے کے لیے قدرت وہاں پر رتوبات پیدا کر دیتی ہے رد عمل تیز ہونے پر رتوبات کی کسرت ہوتی رہتی ہے اور بعد میں یہ رتوبات کاری ہو کر جگر پر چمنا شروع ہو جاتی ہیں جسے ہم جگر پر چربی آ جانا کہتے ہیں ناظرین اس مرض میں جگر کا فیل شدید متاثر ہو جاتا ہے جدید ریسرچ کے مطابق ہر تین میں سے ایک انسان کو اس مرض کا سامنا ہے اسی فیصد مریضوں میں اس مرض کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں صرف الٹرا سونٹ کروانے پر ہی پتہ چلتا ہے جبکہ پنترہ سے بیس فیصد مریضوں میں اس مرض کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں ناظرین اس مرض کی علامات میں میدے میں گیس کا بننا پیٹ کا خراب رہنا وزن کا بننا پشاب و پکھانا کی کمی ہو جانا بلڈ پریشر خائی رہنے لگنا سستی اور کاہلی رہنا موں کا ذائقہ کروا رہنا مریض کو کمزوری محسوس ہونا غذا کا صحیح حضم نہ ہونا اور پشاب و پکھانا اس مرض میں زرد رنگ کا اور کم مقدار میں بار بار آنے لگتا ہے اس مرض کی وجوہات میں شراب پینا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ہونا شوگر ہونا اور شوگر میں بد پرہیزی کرنا برے کلیسٹرول کا جسم میں بڑھ جانا مرگن اور کیمیکل غذاوں کا کسرت استعمال کرنا طبیعت کا آرام طلب ہونا جبکہ دیگر وجوہات میں سیر نہ کرنا اراد کا کھانا کھاتے ہی لیٹ جانا سیگرٹ و چائے نوشی زیادہ کرنا بیکری کی اشیاء کا کسرت استعمال کرنا گم و فکر میں مبتلا رہنا کول ٹرنکز کا زیادہ استعمال کرنا اور ٹرائی گلیسٹرائٹ کا بڑھ جانا اس مرض کی وجوہات ناظرین اگر ٹرائی گلیسٹرائٹ کا بڑھنا مرض کی وجہ ہو تو اس میں موں کا ذائقہ مریض کا پھیکہ ہوتا ہے ناظرین اس مرض میں مریض کی نبض آخری تین انگلیوں پر محسوس ہوتی ہے لیکن مقام جگر یعنی آخری انگلی پر شدید ٹھوکر لگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ناظرین علاج سے پہلے سبب کو دور کریں اور علاج کے لیے یہ نسخہ نوٹ فرمائیں نسخے کے اجزاء میں کلونجی چار تولے بگہ زیرا تین تولے نشادر ایک تولہ اجوائن ڈیسی ایک تولہ اور ملٹھی تین تولے ناظرین یہ سب چیزیں قریبی پنسار سٹور سے پرچیز کر لیں تمام چیزیں اچھی طرح گرینڈر کر کے صفوف بنائیں بعد میں اس صفوف میں ڈبل شہد شامل کر کے ماجون بنا ایک چمچ ماجون صبح ایک چمچ شام کو نیم گرم پانی سے مریض کو کھلائیں ناظرین اس نسخے کا استعمال مریض کو لگاتار اکیس دن تک کرائیں ساتھ میں مریض کو ان مفید گزاؤں کا استعمال کروائیں جن میں صبح کے ٹائم نمکین ڈلیا چائے راس اور نمکین پتلی لسی مریض کو پلائیں دوپہر کو اسابی سبزیاں شوربے والی پکا کر ساتھ دو چپاتیاں آپ کھلا سکتے ہیں شام کے ٹائم مریض کو چکوترہ استعمال کروائیں مسمی کا جوش پلائیں رات کا کھانا مریض سے کہیں کہ وہ نماز مغرب سے پہلے پہلے کھالے مزریض کی مریض کے لیے صحت مندانہ تدابیر روزانہ سیر کو معمول بنائیں اور تمام مرگن غزائیں کھانا بند کر دیں سخت بھوک کی حالت میں کھانا کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں کم کالوریز کھائیں اور فاسٹ ایکسرسائز کریں شراب نوشی اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال ترق کر دیں رات کا کھانا کم کھائیں اور بہت کم کھانے کی عادت بنا لیں ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ اس نمبر پر ویڈیو کر کے پوچھ سکتے ہیں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پرس کر لیں تاکہ ہیڈ سے لیٹڈ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان اللہ